اسلام علیکم و ناظرین دعوی اصاف کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید اس وقت ہم کوپارا کے سب جسٹک ہاسپٹل کے بالکل سامنے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے لولاب یوت آرگنزیشن کے وائس پریزیڈنٹ توصیف احمد ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس ہاسپٹل کو دو روز قبل کوویڈ سنٹر میں تبدیل کیا گیا ہے کیا یہاں پر چونکہ یہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو دسٹک ہاسپٹل کی لیول پر کام کر رہا ہے یہاں پر سب ڈاکٹس صاحبان ہوتے ہیں قریباً دن میں دس ہزار سے زائدہ پیشنٹوں کا یہاں پر رش ہوتا ہے کیا ان کے لئے انہوں نے کچھ آلٹرنیٹ رکھا ہے کیا وہ کہاں پر جائیں گے یا پھر ایمرجنسی کی صورت میں وہ پیشنٹ کہاں جائیں گے ہم توسیف صاحب سے پوچھنے جانے کے کوشش کریں گے کیا آیا یہاں پر کوئی آلٹرنیٹ ہے یا لوگوں کو کنے دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے توسیف آپ کا دوائی صاحب کشمیر میں خیر مقدم ہے سلام علیکم رحمت اللہ دیکھئے جہاں تک یہ کوویڈ سنٹر کا تعلق ہے یہ ٹھیک ہے کہ ابھی کریسی چل رہی ہے کوویڈ کریس چل رہی ہے لیکن ہم نے بہت رکویسٹ کی یہ جو ایکس ایم پی میر فیاض صاحب تھے ان سے بھی ہم نے ویسٹ کی کم سے کم ایک آلٹرنیٹو رکھئے آپ یہاں پر یہ جو پیشنٹس آ رہے ہیں گریب تب کیسے جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان کے لیے ایک آلٹرنیٹو رکھئے چلیے ٹھیک ہے کوئی امیر زیادہ ہے وہ پریویٹ میں جانے کی طاقت ہے لیکن یہ جو گریب پیشنٹ ہے سب سے زیادہ وہ پس رہا ہے ہم نے ان کو کہا کہ آپ کم سے کم ان کے لیے یہ فیسلٹی رکھئے چلیے ٹھیک ہے آپ یہ جو آکسیجن کنسنٹریٹر سیکشن ہے اس کو آپ نے کوئیٹ سیکشن کر دیا آپ آگے جو کیجوالٹی پہلے تھی اس میں آپ کم سے کم پیشنٹس کے لیے کیجوالٹی کا یہ تھوڑا سا انتظام رکھئے جیتو سب آپ کی گہری نظر رہتی ہے عوامی مشکلات پر تو آپ نے صبح صویرے سے کیا دیکھا یہاں پر کتنے پیشنٹس آئے اور پھر بینا علاج کے واپس چلے گئے کم سے کم پچاس پیشنٹس ایسے آئے جو جن کے آدھے بچے لے کے آئے تھے آدھے کچھ ان کو آدھوں کو کہا گیا درگ ملا جائے معمولی سے معمولی درد کے لیے جس کو ہندوار آ جانا پڑے ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی نہیں ہے کون بیر کر سکتا ہے پانچ سو چھ سو روپیہ اس کو سمو کو دینا پڑے گا وہ ہندوار آیا درگ ملا جائے گا آپ اس بات کو سمجھئے یہی ڈاکٹرز اندر پیشنٹ کو پہلے کوئیڈ ٹیسٹ مانگتے ہیں تب چیک اپ کریں گے پرینٹ لیڈی آتی ہے اس کو تب چیک اپ ہوتا ہے اس کے پاس کوئیڈ نیگیٹو ٹیسٹ ہوگا اور وہی ڈاکٹر جو ہے باہر اس کو دو سو روپیہ فیس لے کے کوئیڈ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے پینسو سے کوئیڈ بھاگ جائے گا پینسے دیکھ کے کوئیڈ بھی بھاگ جاتا ہے ایڈمنسٹریٹریشن سے ہم نے کافی اپیل کی اس بارے میں کم سے کم آپ ایک تھوڑا سا آلٹرنیٹو تو رکھئے چلیے ٹھیک ہے کرائسیس چل رہی ہے پورے ملک میں ہم اس بات کو مان رہے ہیں اس بات کو کوئی یہ نظر انداز نہیں کر سکتا لیکن کم سے کم جو گریب طبقہ ان کے لئے تو سوچئے جو آپ یہ سمجھئے یہ کوڈ ہے اس کی موٹیلری ریٹ 5% ہے لیکن جو بڑی بیماریاں ہیں ان کا کیا ہوگا جو پیشنٹ نومونیا کی وجہ سے مر رہا ہے جو پیشنٹ ٹائفائڈ کی وجہ سے مر رہا ہے ڈائلیسز ہو رہی تھی یہاں سے اس وجہ سے جو پیشنٹ مر رہے ہیں ان کے لئے آپ نے کیا انتظام کیا ہے چلی تو سیب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم فرمچ ہوتا ہے سر چار دن سے میں یہاں اس ہسپیٹل میں ہوں جی اس وقت مجھے ڈسچارج بھی ملا ہے میرے پیشنٹ کو سیزر آیا ہے چار دن سے نہ کوئی دوائی ملی نہ کوئی ٹریٹمنٹ ملا کوئی کچھ بھی نہیں چوتھر دن ہے جی جس کے پاس جی بھی جاتے ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں چار دن سے میں یہاں پہ ہوں جبکہ بچے کو لگتا ہے یہ آپ کی ساتھ کیا جا رہے ہیں ہر کیسے ہر کیسے کے ساتھ کل سے میں نے کئی دیکھا ہی یہ لوگ بھاگ رہے ہیں ایکسیجن لیول یہاں پہ 74 پیشنٹ کے ایکسیجن لیول دون ہے ایکسیجن لگانا ہے وہاں پہ کوئی ایکسیجن نہیں لگا رہا ہے ہم صبح سے یہاں بیٹے کوئی ایکسیجن لگانے کے لیے نہیں آتے ہیں آپ کی ساتھ ہیں جو اوپی ڈی ان نئی بیلڈنگ میں آئیں وہاں پہ تو کوئی سامنے ہی نہیں آتا ڈاکٹر کو بولتا ہے آپ ہی بول رہا ہے ہم کیا کریں گے یہاں پہ کوئی پہ ہم یہاں پہ نیگیٹیو پیشنٹ نہیں رکھتے یہاں پہ صرف پاسٹو ہے یہ پیشنٹ نیگیٹیو ہے ایکسیجن لیول کم ہے ایکسیجن لگانا ہے اس کو اگر یہاں پہ انہوں نے کوویڈ سانٹری اس کو پنایا ہے تو آلٹرنیٹ کیا رکھا ہے کچھ رکھا ہے کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے یہاں پہ نہ کوئی ڈاکٹر ہیں یہاں پہ